موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے سب امیدہ خرید سوں گے فٹوں گے اور زبردستوں کے مزے میں ہوگا آج دوبارہ ساتھ ہی روکیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو کس کے ریلیٹڈ ہے ویڈیو ویڈیو ہے وائز کے ریلیٹڈ جو کہ سٹیپ اندر ہمارے رہتا تھا اور لوگ بار بار پوچھ بھی رہتے ہیں سوال بھی آ رہا تھے کہ سر یہ تو بن بند بنتا ہی نہیں ہے وائز کا ایسے ہا بیسے تو ان بھائیوں کے لئے خاص کر ویڈیو ہے جو کہتے تھے کہ یہ آئی نہیں بند ہا اس کا بند ہو گئی ہے تو اب عالمہ بی بند رہا ہے ہم نے ویڈیو بھی بنایا ہے ہم نے اس کو ویڈیو کروایا ہے ہم نے اس کے ایچ اکاونٹ بھی لیا ہے ہم نے اس میں پیمنٹ ڈالی بھی ہے آپ نے اس میں ویڈرہ بھی لیا ہے اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو جو اسکرین پر دکھائیں گے بلکہ میں میری ویڈیوز پہلے اپلوڈ ہو گئی ہیں جو ویڈرہ کرنے والی ہے اپورک سے وائز کے اندر ویڈرہ کرنے والی ویڈیو بھی آ چکی ہے اور پھر وائز کے اندر سے بینک ٹرانسفر کرنے جو ویڈرہ کرنا اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے تو اب جو ویڈیو ہے یہ کس چیز کا ریلیٹڈ ہے یہ ہے کہ آپ نے اسیچ اکاؤنٹ کیسے لینا ہے یعنی جو ملٹی کرنسی اکاؤنٹ بناتے ہیں وہ کس طرح سے آئیں گے بنیں گے کس طرح سے ان کو ایکٹیویٹ کس طرح سے کرنا ہے اس کے اوپر پروپر طریقے کار کے اوپر آپ کو میں نے بتانا ہے ویڈیو بنا کے دکھانی ہے ٹھیک ہے دوسری چیز پہلے جو اکثر لوگ کا ایشو تھا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیمنٹ جو اس میں ہم پیمنٹ ڈالتے ہیں اور ڈیپوزٹ کرتے ہیں ڈیپوزٹ کا کیا طریقے کار ہے پہلے کیسے ہوتا تھا اب کیسے ہوگا چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل نوٹوکیشن کو آل پر کلک کر دو تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو جو ملتی رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ طریقے کار گیا تھا پہلے آپ لوگ ایسنگ بستی سو بچاس روپے تھے یا سمتھنگ تھا جو آپ بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے تھے پی کے آر میں ٹھیک ہے اب بھی کچھ ایشوز کی وجہ سے ملکی حالات کی وجہ سے یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان وجہ سے پی کے آر ایکسپٹ نہیں کر رہا وائز وائز ایکسپٹ کرتا ہے ڈالر آپ نے سمپل وہاں جانا ہے جب ڈیپوزٹ کے اپشن میں جانا ہے آپ ایسی ایچ اکاؤنٹ لینے چاہ رہے ہیں آپ ملٹی کرنسی اکاؤنٹس جو ہیں کرنسی اکاؤنٹس بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈیپوزٹ کرنا پڑتا ہے وان ٹیم ڈیپوزٹ تو وان ٹیم ڈیپوزٹ کیسے ہوگا وہاں جائے کہ آپ کے کیم بھی ہم نے ڈیپوزٹ کرنا ہے وہاں پی کی آر لکھا ہو کوئی بھی لکھا ہو بریٹیش پاؤنڈ لکھا ہو کچھ بھی اس کو سب کو ہٹا کے وہاں آپ نے لکھنا ہے یو ایسی دی ٹھیک ہے کہ ڈیپوزٹ کر رہے ہیں یو ایسی دی کرنا ہے وہ ڈیپوزٹ کرنا ہے ہم نے پی کی آر میں نہیں کرنا ہے تو یو ایسی دی میں ہی آپ نے ڈیپوزٹ کرنا ہے دونوں سائٹس پر اوپر بھی نیچے بھی یو ایسی دی یو ایسی دی لگا کے ٹوینٹی کا آپشن ہے وہ ٹوینٹی ڈالرز جو منیمم لیتے ہیں ٹوینٹی کا آپشن ہے ٹوینٹی لگا دیں ٹوینٹی کر کے ٹوینٹی ڈالرز ہم ڈیپوزٹ کر رہے ہیں اپنا بینک اکاؤنٹ کا ایٹیم کارڈ لگائیں ڈیپوزٹ کارڈ ہے وہ لگانے کے بعد اس کو پرسس کریں پرسس کرنے کے بعد آپ کا وہ 20 ڈالر جو آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جائے گا 20 ڈالر ہونا بھی چاہیے اگر 285-286 روپے ریٹ ہے تو ایسے سمجھے کہ جو اس میں سات فیسز کٹنی ہے دو تین فیسز اور ایک پروپر ڈالرز کی پیمنٹ کٹے گا وہ 300 سمتھنگ پتہ چل جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ دو چیزیں تو سمپل سا طریقہ کار ہوگا دوسری چیز میں جو ویڈیو بنا چکا ہوں یہی اس کے اوپر اس کو ویڈیو کرنے کے اوپر ویس کے 20 ڈالرز جو اندر ڈالنے تو کوئی بھی ایسی اپلیکیشن جو ٹرسٹڈ اپلیکیشن وہ سکرین ریکارڈ نہیں کرنے دیتی ہیں اپنی اس کی ٹرنزیکشنز کی جب آپ اپنا ڈیٹا انٹر کر رہے ہوتے ہیں پیچھلا سارا پروسیجر آپ کو نظر آئے گا سکرین میں ویڈیو کے اندر سب کچھ ہے کہ کس طرح سے ہم نے پیمنٹ کان کان آپشن کون کون سکرین کان لکھنی ہے جہاں پہ جا کے ڈیبیٹ کارڈ دینا ہے وہ سکرین بلیک ہوگی ٹھیک ہے اور ویسے بھی ہم اپنا چیزیں پورک کسی چھوڑ نہیں کروا سکتے ہر بندہ تو اچھا نہیں ہوتا کوئی اندر سے خراب ہو سکتا تو ہمارے پیسے نکل سکتے ہیں سو اس لیے وہ نہیں دیا وہ بلیک ہوگی سکرین اس لیے تھوڑا سا پورشن ویڈیو بلیک ہوگا سب سمجھدار ہو فرلانسر کوئی بچہ تو کرنی رہا ہوگا سب پڑے لکھیں سمجھدار ہیں کچھ نہ کچھ چیزوں کا علم ہے کہ آن لین ٹرانسرکشن کس طرح سے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے صرف اپنا ایٹیم کارڈ نمبر دینا ہوتا ہے آکاؤنٹ ٹائٹل دینا ہے اور اس کی ایک سپائری ڈیٹ دینا ہے اور کارڈ کے بیک سائیڈ پہ سی ایس وی ہوتا ہے تین سو کو کورڈ دینا ہے یہ کورڈ دینے کے بعد اور ایٹیز دینے کے بعد آپ نے ٹرانسرکشن کرنی ہے ٹرانسرکشن فورم ہو جائے گا اور ٹرانسرکشن ہونے کے بعد آگے کی ویڈیو بھی آبیلبل ہوگی ہے آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ نظر آجائے گی ٹھیک ہے صرف یہ ایک پورشن جو وہ بلیک اپنے سکرین پہ چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے ہم نے ایسی ایک اکاؤنٹ کا ڈیٹیلز لینی وائز سے ٹھیک ہے ہم آگے ہیں اپنے موبائل سکرین پہ اور یہ آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری سکرین ہے موبائل کی وائز ہم نے اوپن کیا ہوا ایویس ٹولور اکاؤنٹ کا ہم نے کیا ہے ایسی ایک اکاؤنٹ کے لیے اس کو ہم نے کلک کر دیا ٹھیک ہے ڈیپوزٹ 3250 یہ کہہ رہا ہے ایسی ایک اکاؤنٹ اگر آپ نے لینا ہے تو 3250 روپے جا وہ آپ اس کے اندر ڈیپوزٹ کریں تو ڈیپوزٹ کرنے کے لیے میں کیا کرنا پڑے گا ایڈنٹیٹی ہم نے بیریفائی کی ہوئی ہے جو پہلے ویریفکیشن تھی ٹھیک ہے سٹیپس ٹو کمپلیٹ ابھی ہم نے اس کو ڈیپوزٹ کرنے ڈیپوزٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو اپن کر لیا اب یہ ایڈ پی کئی آر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آج کا لیکیشو کی وجہ سے یو کانٹ ایڈ دس اماؤنٹ ٹو یور یعنی کی درست ہم نہیں کر سکتے ہم نے کرنا ہے تو ہم پی کئی آر سے اب نہیں ہوگا یو ایس ڈی یا جی پی پی جیسے کریں گے جیسے میں یہ بات کر دی ہے تو ہمیں پی یو ایس ڈی یوز کرنا پڑے گا یو ایس ڈی منیمم جو ہے وہ جو سامنے لکھے ہوئے آگئے ہیں یہی ہوں گے کیونکہ میں باپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ ایہ میں زیادہ بیک کر دیا ہے ایک میٹ زیادہ ایک تو اس کی لوڈنگ جو ہے نا یہاں پی اور یہ منیمم ہم نے ٹین کر دیکھ لیکن وہ کہ رہے اٹ لیس ٹوئنٹی ڈالرز جو ہم اپنے پی کر نے ٹوئنٹی ڈالرز ہم نے اوپر یو ایس ڈی بھی لکھا نیچے بھی ٹھیک ہے یو ایس ڈی اکاؤنٹ سے ایڈ کر رہے ہیں پی ایس ڈی ہی کر رہے ہیں ہم نے پی کرنا پی کرنے کے لیے ہم نے ڈیویٹ کارڈ دینا اب ڈیویٹ کارڈ کے لیے ایک تو سکرین ریکارڈ نہیں ہوتی وہ میں آپ پہلے ہی بتا دوں ٹھیک ہے سکرین ریکارڈ نہیں ہوگی میں نے پہلے بتایا بھی ہے یا آپ کے سامنے بلکل سیمپل چیزیں آئی ہوگی آپ کو اپنے ماسٹر کارڈ کا جو ہے وہ دینا پڑے گا جو نمبر ہوتا ہے ماسٹر کارڈ کا وہ نمبر آپ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ایک تو ہوگی وہ چیز اس کے بعد آپ کا جو ہوتی ہے اس کی اپنے 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 ماسٹر کارڈ 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 دینے کے بعد ہم نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے یہ ایڈ کر کے ہم نے امانٹ تو پہلے ڈال دی تو اب یہ ہم سے اوٹی پی بھی مانگے گا اوٹی پی ہوگا تو بینک سے ٹرانسفر ہوگا اس کے بغیر تو بہت مشکل چیز ہے ٹھیک ہے تو پی بائی کارڈ اور یہ اوٹی پی ہم نے لگا لی ایٹ سیمن ایٹ سکس ٹو تری ایٹ سیمن ایٹ سکس ٹو تری یہ ہماری اوٹی پی ہوگئی انٹر سبمیٹ کر دی سبمیٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ ڈیپوزٹ ہو چکا ہے اب وہ کیسے بتائے گا اب آجے گا یہ ٹائم لے رہے انٹرنیٹ رو حالان کہ ایو فون کا یہ لوڈنگ 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 جلدی ہو جا پیچھے لکھا ہوا ہے یہ ہماری ای ٹھنگ ڈیپوزٹ جو ہے ہاں ڈن ہونے والا ہے کافی شکر رہا انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ ہمارے جو پیسے ہیں یہ ڈل گئے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر یہ ڈن ٹھیک ہے یہ ڈن ہو گیا اور یہ ٹوئنٹی ڈالرز ہمارے اکاؤنٹ میں آگئے اب اکاؤنٹ میں آگئے اور نیچے آپ اگر دیکھیں تو ہمارا جو ہے یہ اب یہاں پہ آپ کو ہولڈر نے باسطلہ یہ ہر چیز انہوں نے دے دی ہے ٹھیک ہے انسائیڈ دا یو ایس وائر راوٹنگ نمبر جب بھی یوز کر کبھی وائر راوٹنگ نمبر یوز نہیں کرنا یہ میرا مشورہ مان لیجئے گا تو اس کو آپ کو وائر راوٹنگ دینا پڑتا ہے لیکن وائر راوٹنگ میں بہت زیادہ فیس لگتی ہے اس لئے ہمیشہ اکاؤنڈ نمبر ایسی ایچ راوٹنگ نمبر یوز کرنا وہ بینک اکاؤنڈ نمبر کے طور پر یوز ہوتا ہے یہ ہمیشہ بات خیال رکھئے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کسی اور ٹاپک پہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجی اللہ حافظ